بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو اجوا پلینٹ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں آپ کے گھروں میں آپ کے کھانوں میں برکت اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پراتھا ویک سٹارٹ ہے اس میں آج ہم بنا رہے ہیں کیمے والا پراتھا اور کیمے والا نان جو کہ آپ تندور سے لائیو لگتا دیکھیں گے کیمے والا پراتھا مغلیہ شاہی کھانوں کی ڈش ہے جسے مغلیہ حکمرانوں کو مختلف کھانوں کے ساتھ پیش کیا جاتا رہا ہے یہ پراتھا جہاں کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے وہیں صبح کھانے کے بعد پورا دن تازگی اور توانائی فراہم کرتا ہے چلیں اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہم نے لیا ہے ہاف کے جی مٹن کیمہ اس میں ہم نے ڈالنا ہے چار عدد میڈیم سائز کے پیاز پیاز کو اچھی طرح چھیل کر ہم دھولیں گے اور کیوبز کاٹ کر ہینڈ چاپ میں اس کو باریک چاپ کر لیں گے چاپ کرنے کے بعد اس پیاز کے سارے مٹیریل کو ہم کیمے والے اپنے مٹیریل میں ایڈ کر لیں گے جو دو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب ٹو می چینل لائک کمنٹ اینڈ شیئر اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کی رائے میرے لئے بہت ضروری ہے یہ ہمارا پیاز چوپ ہو گیا ہے ہم نے اس کو اپنے کیمے والے باول میں ایڈ کر دیا ہے پھر ہم لیں گے آدھا پاؤ ادرک اس کو ہم دھو کر اچھی طرح سے چھیل لیں گے اور چھیلنے کے بعد اس کے کیوبز بنا کر ہم ہینڈ چوپر میں اس کو باری چوپ کر لیں گے چوپ کرنے کے بعد اس کو بھی اسی مٹیریل میں ڈال دیں گے پھر ہم ہری میرچیں لیں گے دس سے پندرہ اور ہرا دھنیا لے کر ان کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور واش کرنے کے بعد اس کو بھی کیمے والے مٹیریل میں ایڈ کر لیں گے ان کو میں ڈائریکٹ اس لئے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ان میں پانی نہیں ہے سم ٹائمز آپ کی ان سب چیزوں میں پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پراتھا یا نان صحیح طریقے سے نہیں لگ سکتا تو اس لئے کائنڈلی یہ بنانے سے پہلے آپ نے اچھے سے چیک کرنا ہے کہ ان سب چیزوں میں کہیں پانی تو نہیں تو اگر آپ کو لگے کہ اس سب مٹیریل میں پانی ہے تو آپ نے اس کو کیمے کے مٹیریل میں ایڈ کرنے سے پہلے اس کو آپ نے اچھے سے کسی باسکٹ میں ڈال کے اس کا پانی سٹین کر لینا ہے اور پھر آپ نے جب سٹین ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کیمے والے مٹیریل میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا بھی اس میں اچھی طرح سے چوپ ہو رہا ہے جب یہ اچھے سے چوپ ہو جائے گا تو اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ایڈ کر دیا ہے سردیوں کے دن ہو گرم گرم کیمے والا پراتھا ہو گھر کی بنی ہوئی دھئی ہو اور ساتھ میں پدینے والی چٹنی ہو اس سے بڑھ کر مزیدار کھانا کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرے کیمے والے پراتھے کیسے لگے اور چونان ہم تندور سے لگوائیں گے اس کے بارے میں بھی اپنی رائے ضرور دینی ہے یہ اب ہمارا دھنیا چوپ ہو رہا ہے آج میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں ایک کیمے والے پراتھے کے حساب سے ایک واقعہ سناؤں گی اس لئے کینڈلی میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگے گی آل موسٹ ٹن یہ ہمارا ہرہ دنیا بھی چوپ ہو گیا باریک اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہمارا نیکس ٹیپ ہے اس میں ہم نے تمام مسالہ جات ایڈ کرنے ہیں یہ ہمارا ہاف کے جی کیمہ اور چار میڈیم سائز کے پیاز ادرک ہرہ دھنیا ہری میرچیں جس کو ہم نے اچھے سے چوپ کیا ہے اور کیمے کے مٹیریل میں اس کو ایڈ کر دیا ہے اور ان سب چیزوں میں پانی نہیں تھا تو اس لیے میں نے اس کو سٹین نہیں کیا اور ڈیریکٹ ہی اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کو ہم مکس کریں گے اور ہم نے اس میں چار ٹیبل سپون بیسن ایڈ کرنا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے نمک اور ٹو ٹیبل سپون چلی فلیکس اور ون ٹی سپون اس میں سرخ میرچ اٹ کی ہے اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میرچ اٹ کی ہے اور اس میں تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا ہم نے اجوائن اٹ کرنا ہے اور اس کو اس میں ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے پھر ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں پیسہ واسو کا دھنیا اٹ کرنا ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے دو میڈیم سائز کے پیڑے بنانے ہیں اور اس کو اچھے سے بیل لینا ہے بیلنے کے بعد ہم نے اس کو ایک پیڑے بیلے ہوئے پیڑے کو سائٹ پہ رکھ لینا ہے اور سائٹ پہ رکھنے کے بعد ہم اپنے اس کیمے والے مٹیریل کو اس پہ فل کر دیں گے اور دوسرے بیلے ہوئے پیڑے کو اس پہ اچھی طرح سے پریس کریں گے اور پریس کرنے کے بعد اس کو جو تواہ آل ریڈی گرم ہے اس پہ ڈال دیں گے اور دونوں سائٹ تھوڑھوڑی پکنے کے بعد ہم اس کو پھر آئل ڈالیں گے اور آئل ڈال لیں کے بعد اس کو پکا لیں گے اور باقی مٹیریل کو ہم تندور والے سے کیمے والے نان لگوالیں گے اور اس کو ہم دہیں پدینے کی چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی اس تحریر کی طرف جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں دو پڑاٹھے دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے مند اس تحریر کو کائنڈلی انڈ تک ضرور سنیے گا ایک فکر انگیز اور متاثر کون واقعہ جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ابو نصر سباد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ رہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا اے شیخ میں دکھوں کا مارا ہوں میں غموں سے تھک گیا ہوں شیخ نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے دو رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری عظیم الشان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا اس مچھلی کو لے جا کر فروخت کرو اور حاصل ہوئے ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سمان خرید لینا ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک کی میں والا پراتھا اور ایک میٹھا پراتھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور اسے کہا کہ حضرت ان پراتھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے شیخ صاحب نے کہا اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھسنا تھا میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی نہ کہ کسی اجرت کے لیے تم یہ پراتھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاو ابو نصر پراتھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوک سے ماری ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا جس کے پاس اس کا ایک بحال بیٹا بھی بھیٹھا تھا ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراتھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے ماملہ تو ایک جیسا ہی ہے وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں پراتھا کن کو دے عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسوں نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا پراتھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاو عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکرہت پھیل گئی ابو نصر غمغین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بوکے بیوی اور بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے لوگوں نے منادی والے سے کہا یہ دیکھو یہی تو ہے ابو نصر اس نے ابو نصر سے کہا تیرے باپ نے میرے پاس آج سے بیس سال پہلے تیس ہزار درم امانت رکھے تھے مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونٹا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے آج میں نے تمہیں پا ہی لیا تو یہ لو تیس ہزار درم یہ تیرے باپ کا مال ہے تیرے باپ کی امانت تھی میرے پاس ابو نصر کہتا ہے میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا میرے کئی کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار ہزار درم صدقہ دے دیا کرتا تھا مجھے اپنے آپ پر رش کہتا تھا کہ کیسے فراغ دلی سے صدقہ خریت کرنے والا بن گیا ہوں ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دینان پہنچا ہے میں میدان میں ترازو میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا منادی کرنے والے نے آواز دی ابو نصر کو لائے جائے اور اس کے گناہ اور ثواب تو لے جائیں کہتا ہے پلرے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلرہ بھاری تھا میں نے پوچھا آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں دییا کرتا تھا تولے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلرے میں رکھ دیئے ہر ہزار ہزار درم کے صدقات کے نیچے نفس کی شہوت میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا معاملہ چڑھا ہوا تھا جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا میرے گناہوں کا پلرہ ابھی بھی بھاری تھا میں رو پڑا اور کہا ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا ہے کوئی باقی اس کا عمل جو تو لے آو میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دیئے ہوئے دو پراتھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے وہ دو پراتھے ترازو میں رکھے گئے تو نیکیوں کا پلرہ اٹھا ضرور مگر ابھی بھی برابر تھا اور نہ ہی زیادہ تھا منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کوئی اس کا کوئی عمل فرشتہ نے جواب دیا ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے منادی نے پوچھا وہ کیا کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے دو پراتھے دیئے تھے عورت کے آنسو نیکیوں کے پلرے میں لے گئے جی کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلرے کو گناہوں کے پلرے کے برابر لا کھڑا کر دیا ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی منادی نے پوچھا ہے کچھ اور باقی عمل اس کا فرشتہ نے کہا ہاں ابھی اس فرشتے کی مسکراہت ابھی اس بچے کی مسکراہت کو پلرے میں رکھنا باقی ہے جو پڑاتھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی مسکراہت کیا پلرے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلرہ بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں آج تجھے تیری دو روٹیوں نے بچا لیا اے ہاپ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی خوش رہیں اور خوشیاں بانتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے پلیز سبسکرائب ٹو می چینل لائک کمنٹ اینڈ شیئر اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ سی یو سون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو موسیقی